اوزباللہ من الشیطان و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محفل کو بی طرف سے السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لکھ پشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں جناب صدر میں دل کی گہرائیوں صرف مصر کی تائیب کروں گی بلا شبا زاکی لکی ایک احسان قابل کے در جذبہ ہے کہ جس نے اس جذبے سے ہم آنگی بڑھ دی تو قدرت نے اسے عظیم سے عظیم تر بنا دیا مثلاً اسی جذبے نے تاریخ میں زیاد کو فاتح اندرس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کو سبیل اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ اکبار کو عقیم العمد اور محمد علی جنہ کو قائد آزم بنایا جناب صدر بلا شبا زاکی اگی مومن کی فرشت ہے اس کے ایمان و ایکان کا اہم جز ہے یہی وہ مقدر جذبہ ہے کہ جس نے مومن کو روز اعظر سے کفر کی جیادہ سکھایا اور باطل کی احسان سامانیوں سے لنہ سکھایا بلا شبا غلامی کی زنجیروں کو زاکی اگی کی بنیاد پر ہی توڑا جاتا ہے اور جب زاکی اگی تاریخ کے مختلف ادوار میں سفر کرتا اور غلامی کی زنجیروں کو کارتا ہوا آگے پہتا ہے تو یہ وہاں کو کھول میں نہ آتا ہوا جہادہ عشق کی تعمیر کرتا ہے اور یزیدیت کو سرنبو کر کے حسینیت کے پرچم کو سربلنگ کرتا ہے اگرز امت مسلمہ کے ذوق یقین ہے وہ کس کا دکھایا جو ناقال یقین تھا اور اغیار کو یہ تغان دیا اسلام کا ہم سکتا دنیا پہ بٹھا دیں گے تو یہید کی دنیا میں اگناہ امت سا دیں گے اسلام کے شروع کو متجھانو تم بڑھنا آو تقبیر کے نعروں سے یہ دنیا پہلا دیں گے مسلم کو بھی قط میں تم زور نہ تم سمجھو یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے جناب پہ شدر ہمیں غلامی سے ازاری محضن کی ان خیال تخیر اور سہانے خواب دیکھنے سے نہیں ملی بلکہ اسی ذوق کی یقین سے ملی ہے اور آج ایک بار پھر اقبال کا ذوق کی یقین ہمیں غلامی کے مسخہ بائی سو مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا در زیرہ ہے اور پکار پکار کر یہ بتا رہا ہے کہ غلامی کی زنجیریں ذوق یقین کی بنیاد پر ہی توڑی چاہتی ہیں اور ابھی تقبیر کے افتتام پر یہ کہنا چاہوں گی کتنا یہ چاند دھلے کتنا یہ تکارے ڈوبے ذوق یقین کو اس عالم میں بدلنے کے لیے غلامی ذروہ سے کم کی بہت سکت سہی کتنا کو دلت دورت کے گردی نیمان دے لے کبی بس لچہ دیر مطل دے نیمان دے لے کبی آفتی سلامتو کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ